وزیراعظم آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں ذرا وہ سنوا دیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں کہ قائل عظم کے علاوہ مسلم لیگ کے لیڈریشپ نے کبھی کشمیر کے بارے میں دلچسپی نہیں لی دورے دیکھئے یہ جو آگے جنابہ وزیراعظم کبھی اگر آپ بائی روڈ آئے یہ کوالہ سے اس طرف ایک رست ہے اسے جو ہم نے رکھا ہے آنسان اس کی وہ غلط ہو گئی ہے قائل عظم یہاں تشریف فرما ہوئے تھے مغفرہ بار بانے تو وہاں جوالہ اگر کوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھنٹے جو میں آپ سرد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فقدار رہ گیا تھا ایک بارہ وہ میں آپ سرد کروں کہ وہ ان کا دور ہوا پھر لیکن دری خان صاحب نے سال اٹھانی میں سب سے پہلے یہاں پر گورا کیا پھر اور لوگ بھی آئے ملک فروستان نون صاحب کا بھی آئے پھر مارشل ریو خان صاحب بھی آئے یہاں پر باقی پھر یہ سلسلہ شنو ہوا پھرٹو صاحب دوتی دفعہ ہے میانواز شریف صاحب کو چورہ پدرہ مردو آئے آپ آج یہ چوب سی دفعہ یہاں تشریف فرمائے کہ آپ یہ پھر بھی تشریف لے جائیں گے بین نظیر صاحب بھائی یہاں پر آئیں اور باقی لوگ بھی پھر مردو شرف صاحب بھی سارے لوگ آتے رہے کشویر صاحب تہذاری جیتے ہیں دیکھر ہم سب کے شعور دارے گزارش یہ ہے جناب کہ ہمیں شعور اور ادراع کہتے ہیں پاکستان کی مشکلات کی آئے سکتے ہیں اور ہم پاکستان کی حکومت آپ صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں گرہ اس کے باوجود بھی وہ کشویری کی بدد کر رہا لیکن یہ ہے کہ یہ آپ بھی ذمہ داری ہے دیگر جو ہماری جو قومی زومہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کیسے باعث سے نکل سکیں یعنی جو ہم پر فیٹف کی طرح لٹک رہی ہے کسی جگہ کیا لٹک رہا کسی جگہ کیا ہمارے خلاف دہشترگردی کی باتیں وہ نائن الیون کا خام کھا ہمارے متھیں پڑ گیا اس میں قام کہیں سے شروع ہوا فس گئے ہم تو یہ ساری باتیں مل کر جو ہے یہ جو پاکستان خلافی انڈیا نے اپنے نیریٹیب بیلڈ کیا بدکر صورت اس وقت کی ایک غائب انتقیق حکومت وہ اپنی لیجیٹیمیسی تلاش کرتی رہی اور یہ ہم نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل لیول پر اندرستان نے کیا کیا آج اس کی مشکلات آپ کے سامنے سے جانتے ہیں تو آپ کو اس کا علم گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس کا علم اور اچھی بات ہوئی آج اندر اس میں آپ مزید بات کرنے کے دور ترہی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بات ہوئی کہ کشمی لیڈرشپ پہلے بیٹھے گی آپ اس میں پھر ہم وزیر خانجہ سے ہم سے ملیں گے ملنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ گیا اور جو پاسی ساتھ ہیں وہ بیٹھے ہو اور ہم جو آپ اسٹرٹیجی تاگرے ہیں کچھ چیزیں جو بتائی جاتے ہیں کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں پبلک کے لیے اس لئے کہ دشمن آپ کے وہ کر لیتے ہیں میں آپ سے ایک درست کر رہا جاتا آج پاکستان کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں میں آپ کے علم میں بات آنا چاہتا تو مجھے پرسن سے یہ دباغ میں بات آئے کسی صاحب سے بیری بات ہو رہی تھی کیا ہم نے تیارے کیا کہ کل یہ جو اندرستان کے ادر جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو مودی کر رہا ہے کہ کل اندرستان ٹوٹ جائے گا کیا ہم تیار ہے اس کے لیے کہ یہ ایسا ہوا ہے سوویٹ یونین جب ٹوٹا تو یورپ اور امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ پرشانی میں دور دور پھر دے رہے تو اس پر بھی کریں کونسی ایسی بات ہے یا اللہ کے فضل سے یہ جو اندرست کی جو تیذیب ہے یہ پانچ ہزار ساتھ پرانی ہے یہ تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی دیکھنا چاہیے میں اگرسپ پالسی کی ضرورتا ہے اور باتیں کرنے کی ضرورتا ہے دشمن کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے جناب وانا یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اس میں میں آپ سے حفظ کرنا چاہتا ہوں چونکہ جانا بھی آپ نے ہے تو میں وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک صرف ساتھ سے بزارش کروں گا امریکہ کے ساتھ سے انتائی ختم رہا گیا اگر آپ جب آپ نے بزیقن پڑھا ہوگا سینٹو اور سیٹو میں پاکستان کجھ اپ ڈالا گیا تو یہ کمیونزم کے خلاف ہاں وہ کمیونزم تو نہیں رہا لیکن چائنہ کی جو اس کے اکنامک جو پار ہے بڑھنے سے روکنے کے لیے کہ پاکستان ہی دو شنگ ساتھ پڑھا چائنہ کا مقابلہ کریں وہ اندر بھی بات ہوئی وہ ڈیچنل لائی ہے ایڈیا امریکہ کا ہمارا نہیں ہو سکتا ہم نے یہ نہیں کہ کوئی لڑائی جگڑا کرنا ہے ایسی بات نہیں ہے دوریا کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کے ساتھ ہم نے اپنے وہ تلقات قائم رکھ رہی ہیں بات چیت بھی کر رہی ہیں لیکن سالسی جو ہے وہ کبھی ہمارے حق پہ نہیں ہو سکتی وہ سالسی بشہ دو شنگ کے حق میں جائے گی تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہرحال مجھے علم ہے ہمارے اللہ کے فضل کرم سے آپ بھی آپ پہ ساتھی بھی ہمارے پالیس احساس بھی اتنے بہت سمجھ دارے ہیں کہ وہ اس کی بات میں نہیں آئیں گے آپ دیکھئے نا اس نے سالسی کرائی ہے ادھر فلسطین میں اب پندرہ پسنٹ پر چلا گیا اب تو وہ جو ویسٹ بینک کے اندر پچھلا ایریا تھا اب وہ بھی جو اسرائیل کے پاس ہے وہ جارڈن کے ساتھ نہیں ملے گا اس کو تو یہ میں آپ سے ارز کر رہا جاتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو چکی ہیں بنا دورانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لیکن ایک بات آپ کو اتنے یہ جو اسمبلی ہے جنا اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے دو پرانے سب سے پہلے جو ہمارے پارلیمنٹرین سے ان کی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں یہ ڈاکٹر محمد عجیب خان ہے یہ خان صاحب کا پوتا ہے اور وہ انیس سو چونٹیس میں اسمبلی ممبر بنے تھے کشمیزن یہ صدار فاروق سکاندر نے صدار فاطماند خان کے بیٹے ہیں آپ ہوتے ہیں ان کے اور یہ سال چونٹیس میں یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے آپ کو چھوٹا ہے سوائے یہ شوکت علی شاہ صاحب ہمارے وزیر ہیں ان کے جب والد کی شادی ہونے لگیں تو ان کے سنسار والے نیشنل کانفرنسی تھے انہوں نے کہا نہیں تم نیشنل کانفرنس جائیں کرو مصر کانفرنسی چھوڑو تو پھر رشتہ دیں گے وہ مان نہیں مانے پانچ ساری جگرارہ تو بعد میں وہ شرط ختم ہے ایسے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ماجین بیٹھے ہیں یہاں پر یہ جو پھر اپنے حسین اپرحیم صاحب بیٹھے ہوئے یہ سزاری رحم خان صاحب کے پوتے اور وہ جو قراردہ جو پاس ہوئی تھی چوزری مدلہ خان کی قیادت میں اس پر اپنے ہمارے جو تھے چیف ایک تھے اس میں ہماری اسمبلی کے اندر ان کے دادا جو تھے ان کے دھر میں جو ہے وہ قراردہ سے پاس ہوئی اس کے علاوہ جنار والا اور بے شمار لوگ بٹھے ہوئے یہاں پر جو کسی نہ کسی شکل سے جو ہے یہ سلطان نامد صاحب ہے ان کے والد صاحب بھی حضور گئے تھے ینگ تھے اس میں اس کے اندر اپنا اس میں وہ جو جنرل کانسل کا اجلاس اس سے پہلے ایک آٹھ جو آٹھ چون کو بھی ایک اجلاس ہوئا تھا رئیس اللہ رات قادم ملت اللہ علیہ مباس خان کی قادت میں یہ جو آج لیگ ہے جو ادھر بلی ہے اس کی سارے لوگ جو ہے وہ مصرح کاملس میں تھے ہمیں اپنے مصرح کاملس کے قیام پر فخر ہے بارے لیے وہ کوئی ندامت نہیں ہے لیکن کچھ خلاف قادر ہوئے تو پھر وہ ہم نے اپنے رائے جدا کر لی لیکن سب کا خبیر جو ہے وہ مصرح کاملس سے اٹھا پیپس پارٹی کے بہت سارے لوگ ان کا خبیر بھی مصرح کاملس اٹھا جیسے مصرح لیگ سے اٹھا لے وہ لیکن بعد میں کچھ ایسے بات دیں بارات تو میں آپ سے یہ کم کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بحثتے کشمیری آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کریں پاکستان اوپر کریں اپنے آپ کو سب سے سب کو اپنے ساتھ سب کو اپنے ادھر اپنا دامن کھولے اپنا تب کو ملایا یہ آپ سے اب میرا پتہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اپنے بھی خفاہ مجھ سے بھی بیرگانی بھی ناخوش میں ذرح لاحل کو کبھی کہا جا سکا تھا کبھی کوئی ناراض ہو جو تھا رہ نہیں سکتا ہوں میں بات کیے بگائے میری بات کو لوگ دوسرا پتہ بنا لیتے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ آپ اکثر کے وزیراعظم حملے قابل اکرام ہیں ہم بھی آپ سے کوئی توکور رکھنا چاہتے ہیں یہ ٹی وی ٹاک شوز میں ہی لڑائی جگڑیاں بند کروائی ہیں یہ بہت قوم تقسیم ہو گئی ہے یہ بہت تقسیم ہو گئے ہم تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم now it's time to stand on our feet یہ شیکلز جو ہیں یہ توڑے جائیں جو ہمارے رکھنے باندے ہوئے مگرم نے اس سے ہم نے باہر رکھنا ہے نکلیں گے کب جب قومیت عادت فاقر آئے ہوگا اس گلکت یہ میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے گزارش ہے تو وہ ہم نے بھی آخری بات کہہ دوں ہم نے بھی وہ اس میں ترمیم کر دی ہے صاحب میں وہ میں آپ کو کتاب پیش کر دوں گا بھی جاتے ہوئے ہم نے کر لیا پرسنگر تو ہم نے جمعہ بھی اس میں چلا گیا بارا تو ہم نے کہا دی پہلے یہ نئے کام کر لیں تو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو دوں گا دیکھ لیں اگر آپ کو اس میں سے کوئی اچھی چیز نظر آتی ہو تو کچھ دوست بیچھے جو میری طرف گھرتے بھی ہیں کہ یہ کیا کرتے آئیے آپ نہ بس چلیے تھوڑا بہت میں کرتے رہتا ہوں تو گزارش ہے جناب آپ سے ہم آپ کے ساتھ ہم پاکستان کا جنڈا بھی گرگرے دیں گے کشمیر کے اندر تمہیں بھی نہیں گرگرے یہ بات میرے عزیز اس نے کیا ہے اپنا حسین ابراہیم نے یہ تیریٹریل ڈسپیوٹ بنا دے ہمارا سارا نریٹیو چلا جاتا ہے وہ میں نے یہ بات اوربار کر دیا میرے سارے پیچھے پڑ گئے لوگ کے نہیں یہ کوئی بلک دشمن ہے شکر آج کسی اور نے بات کی ہے یہ ولوہ میرے پر ہی دی تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ سے ہماری بات ہوئی ہے اس میں بیٹھ کر یہ بات کریں گے انشاءاللہ لزیز انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان مضبوط ہوگا کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتی اللہ نے اس کے جگہ پر بتایا انشاءاللہ ہم سب ہما کی لیٹرشپ یہی پاکستان کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہی کرے گا صرف یہ ہے کہ باقی میں کس پر نہ گلہ کرتے ہیں نہ کسی پر افسوس کرتے ہیں اس لیے کہ میں اب آخری وہ فیض کے کچھ اشار ہے پڑھتے ہیں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کو کتنی دلجسپی ہے اس سے لیکن لگتا ہے کوئی ہے نصار میں تیری گلیوں پہ بطن کے جہاں جلیے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس مجا پچا کے چلے اے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و پشات کہ سنگ و خشت مقید ہے اور ساگالہ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہلے جنہوں تیرے نام دےوا ہے بنے اہلے حوث پدیبی منصفی کسے وقیل کرے کسے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق و یوسف و شام کرتے ہیں بجاج و روزنے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری ایمان ستانوں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سلاسم تو ہم نے جانا ہے کہ اب ساہر تک تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرض تصور شام و ساہر میں جیتے ہیں گرف سائے دیوار میں جیتے ہیں یوں ہی ہمیشہ ارجتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں نہ اپنی ریت نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہارگ نہیں نہ اپنی جیت نہیں اسی سبب سے فلقہ گلہ نہیں کرتے تیرے فراق پہ ہم دل برا نہیں کرتے گر آج تجھ سے جدا ہے تو کل بہم ہوں گے یہ رات بر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گر آج ووج پہ حیطہ لے رکیب تو کیا یہ چار دن کی خدا ہی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے عادے وفا استواء رکھتے علاج کرتے سے نیلو نہا رکھتے اور آخری شہر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وقت نے دیا تمہیں چارہ گری کی مولت وقت نے دیا کہ عمران خان صاحب آپ کے لئے وقت نے دیا تمہیں چارہ گری کی مولت آج کی رات مسیحہ نفس آج کی رات انشاءاللہ 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 آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پہلے ہم سینے پہ گونی کھائیں گے پھر پاکستان کی طرف کوئی بڑھے گا انشاءاللہ اللہ عزیز یہ ہمارا حضر ہمارا ایمان ہے یہ اس لیے کہ سارے سیس فار لائن پر ساری سیس فار لائن پر اگر کسی میں کوئی اعلیت ہے وہاں پر صدی کے خون کو بھی خوشبوز کو آ سکتی ہے اس کے پنجابی کے بھی پختون کے بھی بروچی کے بھی اور یہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آخری گزارش یہ تھی انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا وہ ایل ایسی سے متعلق ہمارے جو کوئی مسائل ہیں اور یہ جو میرپور کے جو مسائل ہیں ہمارے انشاءاللہ وہ آپ کل اگر تشریف رہیں گے میرپور بات کریں گے بارال میں آپ کی یہاں پر آمد کا شکر عزا کرتا ہوں اور آپ کو امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے گفتگو کیا ہے آپ کو گرانی گزری ہوگی آپ نے میری بات سنیس ہوگی اور جو میں کہتا ہوں کہ بس یہ آتھ کھلے کریں اور نیشل ریکنسلیشن پر شکریہ